بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریٹنل بلیٹن روشن اگر کے ساتھ میں ہوں محمد عمران چافر بلیٹن کا بقیدہ غاز کریں گے زلی انتظام یا ملتان گال ڈینگی لاروہ کی تلفیہ کے لئے بھرپور اقدامات کرنے کا فیصلہ ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ بارشوں کے بعد ڈینگی لاروہ کی افسائش کا خدشہ ہے ڈیپٹی کمیشنر ملتان طاہر وٹو کی صدارت میں انصداد دینگی مہم کے سلسلے میں اجلاس منقض ہوا ڈیپٹی کمیشنر نے ہدایت کی کہ محکمہ سہت سمیز زلی میک میں بھرپور انصداد دینگی مہم چلائیں گھر گھر فیلٹی میں سکریننگ کے لئے ذریعے ڈینگی لاروہ کی تلفیہ کریں کمرشل امارات میں ڈینگی لاروہ ملنے پر مالک کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی انٹرائیٹ آن لائن سسٹم کے تحت ڈینگی مہم کی سرگرمیاں اپلوڈ کی جائیں سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر علی مہتی نے ڈینگی مہم پر بریفنگ دی اکسین کسکو آپریشن سبی حاجی شبیر احمد مستوئی نے بھاگ شہر اور سنی شوران میں ٹیوویلوں کا دورہ کیا اور ان کا لوڈ چیک کیا اکسین کسکو آپریشن سبی حاجی شبیر احمد مستوئی نے ڈیپٹی مینیچر محمد وریام منجو اور ایس ڈیو لہڑی سید نیاز شاہ کے ہمراہ بھاگ شہر اور سنی شوران میں ٹیوویلوں کا دورہ کیا اور ان کا لوڈ چیک کیا بھاگ ناڑی میں کاروائی کر کے ناندہندگان کے کنیکشن منکتہ کر دیئے ماہ جون ریکاوری کے دوران بجلی سارفین نے بڑی تعداد میں اپنے بقایجات جمع کرائے ڈیپٹی مینیچر پی ایم یو کیسکو کویٹا محمد وریام منجو نے بجلی سارفین سے کہا ہے کہ اپنے بقایجات فل فور جمع کروائیں سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنچاب کرپشن کے خاتمے کے لیے سرگرم ہو گیا جعوید اختر محمود نے ایم ڈی اے کے پانچ افسروں کی چانب سے سرکاری خزانوں کو نقصان پہنچانے پر کاروائی کی پی ڈا ایکٹ کے تحت کاروائی کے دوران پانچ روز میں اظہار وجود دینے کا پابند کر دیا جعوید اختر محمود کا کہنا ہے کہ پانچ افسروں نے بدیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرکاری خزانے کو تین سو انتالیس ملین روپے کا نقصان پہنچایا مذکور افسران میں ڈیپٹی ڈیریکٹر محسن رزا وقا سحمد افاق بھٹی اشرف وقار علی قریشی شامل ہیں افسران نے سڑکوں کی تعمیر اور مرمت بارے جان پوچھ کر غلط تخمینان لگایا زمین کے حصول میں مکمل ادائیگی کے باوجود سرکاری ٹیبل میں غلط اداد و شمار درج کیے گئے کرپشن سے پاک معاشرہ مستحکم پاکستان کی زمانت ہے اس سے قبل فاتہ افسران کی ایک عرب کی پراپرٹی بارے غفلت ثابت ہونے پر کاروائی کی گئی پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے چند افسران پر بھی پیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی کی جا چکی ہے سبی کے علاقے بختار آباد ڈومکی میں پولیس دربار تین چار منقض ہوا ایس ایس پی ہائی وے عزیز احمد سرپڑا کے ہمراہ ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر یاسین خان آر پی ایس غلام رسول عبدو ڈی ایس پی شوکت چمالی نے جوانوں کے مسائل سنے اور ان کو حل کروانے کی یقین دہانی کروائی اس موقع پر ایس پی ہائی وے این سکسٹی فائف عبدالعزیز سرپڑا کا کہنا تھا کہ گاڑیوں کی اوورلیڈنگ ہونے کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں جس سے قیمتی چانے زیاں ہو چکی ہیں ہماری کوشش ہے کہ ٹرانسپورٹرز کو قانون کی عملداری پر قائل کریں تاکہ آگے چل کر قیمتی جانوں کے زیاں کو روکا جا سکے انہوں نے مزید کہا کہ بعض ٹرانسپورٹرز رات کو سرچ لائٹ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے سامنے آنے والی ٹرانسپورٹ نظر نہیں آتی اور حادثات رو نما ہوتے ہیں ایس پی ہائی وے عبدالعزیز سرپڑا کا کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹرز کو چاہیے کہ قومی شہرہ پر ٹریفک کمانین پر عمل کو یقینی بنائیں بسورت دیگر سخت ایکشن لیا جائے گا چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفر بیرو سارا احمد کی ہدایت پر ریسکیو آپریشن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفر بیرو ملتان نے پانچ بگاری بچے حفاظتی تحویل میں لے لئے حفاظتی تحویل میں لئے گئے بچوں میں تیرہ سالہ سینو العابدین دس سالہ ساکب کیارہ سالہ سفیان تیرہ سالہ میراج آٹھ سالہ سفیان یوسف شامل ہیں بچوں کو گولباگ گلگش چوک رشید آباد اور کینٹ بازار سے بھیک مانگتے پا کر حفاظتی تحویل میں لیا گیا بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو منتقل کر دیا گیا لواہکین کی تلاش جاری ہے لواہکین چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہیلپ لائن ون ون ٹو ون یا سیرو سکس ون سکس فائف ون تھری ٹو سیرو ون پر رابطہ کر سکتے ہیں میوسپل کارپوریشن بورے والا میں انصدادیں ڈینگی اگاہی واہک کا انعقاد واہک میں محکمہ صحت ریسکیو ون ون ٹو ٹو ٹی ایم اے کے ملاسمی نے کثیر تعداد میں شرکت کی واہک کی قیادت سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر انجوم اکبال نے کی واہک کا مقصد شہریوں میں ڈینگی سے حفاظت سے متعلق شعور جاگر کرنا تھا اس موقع پر سی ایو ڈاکٹر انجوم اکبال نے کہا چھتوں ٹائر شاپس گھروں اور بازاروں میں پانی نہ کھڑا ہونے تھے واہک میں سی او بلدیا اکرم بحلہ ڈی ایچ او ویہاڈی ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر خالد مقصود نے بھی شرکت کی ویہاڈی میں ڈسٹرک پولیس آفیسر رانہ شاہد پرویز نے تھلسمیہ کے مریض بچے سادر رحمان سے ملاقات کی سادر رحمان نے رانہ شاہد پرویز کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاڈی رانہ شاہد پرویز نے تھلسمیہ کے مریض بچے کی خواہش پر اظہارے ہمدردی کرتے ہوئے اپنی کرسی پر بٹھایا اور اس موقع پر رانہ شاہد پرویز نے کہا تھلسمیہ ایک تکلیف دے مرس ہے غریب والدین کے لیے اس مرس میں مبتلا بچے کا علاج انتہائی مشکل ہو گیا ہے انسانیت کے ناتے ایسے مریض بچوں کے ساتھ خوش سلوبی سے پیش آنا اور ان کی دل جوئی کرنا کار سواب ہے ایسے مریض بچوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا چاہیے اور صاحب استطاعت لوگوں کو تھلسمیہ میں مبتلا غریب بچوں کی مدد کرنی چاہیے ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاڈی رانہ شاہد پرویز نے تھلسمیہ کے مریض بچے سادر رحمان کے لیے نیک خواہشات کا اصحار کیا روشن نگر سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز محمد عمران چافر کو دیتی اجازت اللہ نگبان